آپ بھاری ہو اپادکش مہودے دیش کے سامنے ایک محتپرن ویل جو آنے والا ہے اس کے بارے میں ہم نے آپ نے سرکار کے پکشہ میں بیشہ رکھنے کا اوثر دیا ہے سباپتی مہودے مجھے یہ بات کہنے میں بہت فی فکر محسوس ہو رہا ساتھ ہی بہت ہی حرش ہو رہا ہے کہ دیش کی ارث ویوستہ کو ایک نئی دیشہ دینے کی پہل جو آدرنیہ نریندر بھائی موڈی کے نیتریتوں میں اس دیش میں پرارمب ہوا ہے اس کی جھلک ہم سب کو دکھنے لگی ہے اس دیش کی ارث ویوستہ پر اور خاص کر کے اس دیش کی ارث ویوستہ کو آدھار بھوت سر رچنا دینے والی ہماری جتنی بھی ویوستہ تھی اس پر انگریجیت کی ایک چھاپ آزادی کے 65 ورسوں کے بعد تک بھی دکھائی دیتی رہی 1947 کے پہلے ہندوستان غلام تھا اور تب جس کی سرکار چلتی تھی انہیں جو اکشہ ہوتی تھی وہ قانون بنتا تھا اور ان کے انسار اس دیش کی مول بھوت جو ارث ویوستہ تھی اس کو سنچالت کرنے کا دشا دی جاتی تھی دیش ہندوستان جب آزاد ہوا تو 1947 کے بعد جو سرکار آئی نیشندے وہ آزاد ہندوستان کی سرکار تھی لیکن مجھے یہ کہنے میں تھوڑی بھی جھجک نہیں تھے کہ آج پورا دیش اس بات کو شکار کرتا ہے کہ انگریجیت کی چھاپ آزادی کے بعد کی سرکار پر بھی اور یہاں کی بیروکرسی پر دکھتی چلی آئی اور اس لئے جو قانون بنا جو ویوستہ کھڑی ہوئی وہ ویوستہ اور قانون کہیں نہ کہیں سامنتواد اور ویدیشی مانسکتہ سے ہٹ کر ایک نئے ورگ کے ہاتھ میں وہ کیندرت ہو گیا اور اس کے بس میں چلا گیا اور ایک پرکار سے لال فیتہ ساہی کے مادہم سے ایک راج نیتک ایسے تنتر کی سروات ہوئی جس میں ہندوستان کی عام عوام کی بھاونہ دبتی چلی گئی نئی سوچ کے ساتھ ہندوستان کی ارث ویوستہ کو آگے بڑھایا جائے یہ سوچ وکسیت نہیں ہو پایا چونکہ آزادی کے بعد جس جس جسن میں ہم تھے اس میں ہم نے اپنے دیش کے ساسن کرنے والے لوگوں پر اتنا بھروسہ کر رکھا تھا کہ ہم نئی ارث ویوستہ کی چنتہ نہ کر کے سوچاسن کی خوشی میں ساری گلتیاں کرتے چلے گئے آج ابھی اس صدن میں آنے والا ہے بھومیدی گھرن بیل انہیس سو اسوی کے پورو اٹھارہ سو چورانوے سے اس کا اتحاس چل رہا ہے آج بھی اسی اتحاس پہ سندرب میں رکھا ہوا بیل کا مول بھاونہ لے کر کہ ہم آج تک اسے گھسیٹ رہے ہیں ایک سو دس برس کے بعد ایک سو بیس برس کے بعد بھی آج ایم ایم آل ڈی ایکٹ ہم نے پاس کیا ادھی اس کا اتحاس آپ دیکھیں تو ابھی ہندوستان کے آزادی کے سمیے سے بنے ہوا جو ایک تھا اسی چھایا میں چلنے والی سرکار اور سرکانون آج تک ہندوستان کی مائننگ ویوستہ کو کہیں کہیں گھیر کر کے رکھا ہوا تھا اب جب ہم اس پاردرشتہ کے ساتھ پرکرتی دوارہ دیا ہوا ہماری جو مول بھوت ہماری جو کھنی سمپتہ ہے یا ہمارے دیش کی جو ارث تنتر کو بکسٹ کرنے کی چھمتا رکھنے والی جو ہمارے تتو ہیں ان کو پاردرشتہ کے آدھار پر جو صحیح موقع سبھی کو دیا جا رہا ہے پاردرشتہ کے آدھار پر ایک سوکھ چھواتا ورن بنانے کا جو پریاس ہو رہا ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لوکتانترک بھاونہ کا صحیح پردرشن آج نرندر بھائی موڈی کے نترت میں پرارمب ہوا ہے سباپتی مہدے اور اس لیے میں آپ سے اس بات کا جکر کرتے میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے بعد ہم سے کی اب now six o'clock the house agrees one hour we can extend for one hour no no he is on his legs one hour one hour say one hour only you are so young and dynamic we can sit for another one hour yes you are going to go tomorrow no no you are go that means that every day next day is the holiday tomorrow may not also extend the long time no no next day next day 50 is the holiday 50 is the holiday therefore tomorrow we cannot go after seven o'clock like that tomorrow therefore let us now take one hour now let the discussion one hour you can continue after seven o'clock we are taking zero so after seven o'clock we will take no 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 we can no after seven o'clock we are taking zero that is convention and end we are taking after seven o'clock zero is there therefore continue very briefly you say because other members are waiting کے آج کے پرورتی یو پی اے سرکار کرتی رہی اور داگدار بنی جب انہوں نے کوئلے کے گھوٹالے سے ہندوستان کی جندہ کو جنتہ کو سرمندہ کیا اور اپنے آپ کو بھی کلنکت کیا اب اس کوئلے سے بھارت ماتا کو سجانے کے لیے کازل بنانے کا کام نرندر بھائی موڈی کے نترت میں ہم نے پرارمب کیا ہے اور کرکھا کو کازل میں بدلنے کے لیے ہم نے جو ارتطنتر وکشت کرنے کی کوشیز کی ہے اس میں سے یہاں قانون آج صدن میں آیا ہے میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کوئلہ کی بات ہے آج ہم ہم جھارکھنڈ سے آتے ہیں ابھی دو سو چار جو کول مائن سے لوٹیٹ تھا اس کو جو کینسیلیشن ہوا اس میں سروادھک جھارکھنڈ سے آتا ہے سبھاپتی مہودے اس میں سے جھارکھنڈ سے سنتاون ہے چھتیس گھڑ سے بیالیس خدانے ہیں تلانگنا کے چار ہیں اور نانچل کے ایک ہیں مدھ پردیش سے ارتالیس ہے اوڑیسا سے انتیس ہے بنگال سے اکیس ہے آج یہ سبھی ایسے پردیش ہیں جہاں ہر دن یہ آندولن چلتا رہا تھا کہ روائلیٹی کوئلے کی روائلیٹی کوئلے پادن ہم کریں اور ہمارے راجے کو کچھ ملتا نہیں تھا آج اس بات کا ہمیں فقر ہے اور ہمارے راجے کی جنتہ میں آج لوگ آدیواشی اور جنگلوں میں رہنے والے بنواسی بھائیوں کی لوگ بات کر رہے ہیں لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ روائلیٹی کی بڑھانے کے لیے لگاتا راندولن کرتی رہی جس پردیش کی جنتہ جہاں ایک خدانے تھی کوئلہ کی اب انہیں جب یہ پتا چل رہا ہے کہ ایک ایک خدانوں میں ہزاروں کلاک روپے ہزاروں کروڑ روپے راجے کو پرابت ہو رہے ہیں تو ایک نئی آشا کی کرن دیش کی ارتبہ استعمروش شیطر کی وکاس کے دشاں میں آیا ہے ہم میں آپ سے اتنی کہنا چاہتا ہوں کہ تین سٹیج میں آج جو کوئلہ کو اتپادن ہو رہا ہے ایک تو بھارت سرکار کی کول کمپنیاں ہیں سات کول کمپنیوں کے مادھم سے دیش کے اندر کوئلے کا اتپادن ہو رہا ہے اس سے دیش کے کوئی بھی ضرورت مند جو ویکٹی جو انسٹیوشن جو سنسطح جو کمپنی لینا چاہے وہ لے سکتی ہے دیش کی کمپنیوں کو لنکیز بھی مل رہا ہے دیش کی مہتوپرن بیبھاگ کو سرکار چلا سکے اور پبلک سیکٹر کہیں سے ڈیمیز نہیں ہو چاہے وہ سیل ہو چاہے وہ کوئی بھی بھی بھاگ ہو جہاں پر کوئلے کی ضرورت ہے چاہے وہ بدد بھی بھاگ ہو چاہے وہ سیل ہو ان کو دینے کی ویوستہ الگ سے ہے لیکن جو پرائیوٹ کمپنیاں بیبیکہ ندان کے آدھار پر بیبیک کے آدھار پر لال شفتہ ساہی کے اندر اپنی سوارت سدھی کرنے کے لیے بند کمروں میں اور دھیرے سے فائل بڑھا کر کے اور سوارت سدھی کرنے کا کام کرتا تھا آج اس کا پردہ ہٹنے والا ہے اور جب یہ پردہ ہٹ رہا ہے تو دیش کی جنتہ میں ایک بشواس جاگریت ہو رہا ہے کہ ہمارا حق پاردرشی طریقے سے ہمیں پرابت ہو رہا ہے کم سے کم اندر میں اٹھنے والا طوفان جو دل کے اندر بیگرتہ تھی دل کے اندر اس کے اندر جو کروز آکروز ہوتا تھا کہ ہمارے دھرتی میں نکلنے والا خدان کا صحیح اپیوگ دی ہمیں نہیں مل رہا ہے تو ہمیں اس کے لیے آندولن کرنا چاہیے ہم اسے کیوں برداست کریں سباپتی مہودے آج سدن کے مادھم سے دیش کی جنتہ کو یہ جان کر خوشی ہو رہی ہے کہ اب کم سے کم کسی کو چھپ کر کے ہندوستان کی ارثوے وسطہ کو لوٹنے کا ادھکار سماپت ہو رہا ہے اور نئے ارثوے وسطہ کی شروعات نرندر بھائی موڈی کے نترت میں ہو رہا ہے ہمارے یہاں میں آپ سے اتنی کہنا چاہوں گا ابھی آپ نے سن دیکھا کہ ماتر سترہ اٹھارہ بلوک نلامی کے بعد ایک سو بیس لاکھ کروڑ روپے کی آمدنی دیش کی ارثوے وسطہ میں ہوا ہے ہمارے بھائی صاحب کچھ کہہ رہے تھے کہ ابھی تو ہماری آمدنی شروعات نہیں ہوئی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جو باتیں سامنے آئی ہیں جو باتیں ریکارڈ میں آئی ہیں اس بات کو کوئی چھپا نہیں سکتا اسے کوئی چورا نہیں سکتا اب دیش کی جنتہ کو یہ بھروسہ ہوا ہے کہ ہماری آوشکتوں کی پورتی کے لیے ہماری رتن گھر با دھرتی سے جو کھدان سے جو کوئیلا نکلنے والا ہے اس کی جو آمدنی ہے وہ سے مجھے ملے گا اور اس کے ساتھ ہی دیش میں ایک سکون کی بھاونہ ہمارے یہاں پر آئی ہے اتنا بات ضرور میں اپنے ماننی منتری کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو جس شیطر میں کوئیلا کی کھدانے ہیں اور آج جس اور ماننی سروچ نیالے نے ہمیں سنکیت دیا ہے ان دونوں باتوں کو دھیان میں رکھ کر ایک بھاونہ ہے جہاں ہماری کھدانے ہیں اور ایک بھاونہ ہے جہاں نیائے کی بات اور نیائے کا آواز ماننی سروچ نیالے سے سنکیت ملا ہے ہمیں اس بات کا خوشی ہے کہ آج پراکرتک سمپتہ میں بھی نیائے دینے کی بات ہمارے سامنے سامنے آیا اور ہم اس دشا میں ایک سکاراتمت قدم اٹھائے ہیں اس لئے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آج کوئیلا اور کھنی سمپتہ پر بھارت کی جنتہ نے ایک سوچ اور سب کے لیے بننے والی نیتی کو دیکھ کر کے ایک سنتوز وقت کیا ہے اور اس لئے میں یہ مانتا ہوں کہ آج کے بعد جو کانون بننے جا رہا ہے اس میں ایک آمدنی کا ایک نیا سروت جاگریت ہوگا اور اس سروت سے جو راج پچھڑے رہ گئے کیونکہ یہ دربھا کے پورن پچھ تھا سبھاپتی مہودے کی جو مائنس اورینٹیڈ اسٹیٹ تھے جہاں کھدانے نکلتی تھی سب سے گریب راج وہی ہے گریب راج کون ہے جھارکنڈ گریب راج کون ہے اڑیسا گریب راج کون ہے چھتیسگڑ جہاں کوئیلا ہے جہاں پرکرتی نے اگاد سمپتہ دیا جہاں پرکرتی نے جس پر سب سے ادھیک گرپا کی وہاں پر سب سے ادھیک گریبی وہاں کیا لوگوں کو سب سے کم سب سے کم افسر لیکن مجھے اس بات کا آج خوشی ہے اور اس بات کا سنتوز ہے کہ ہماری سرکار نے جو ویوستہ پرارم کیا ہے اس سے اب لگنے لگا کہ جس رتن گربہ دھرتی کے اوپر نرکنگال رہتا ہے گریب رہتا ہے اس کے جیون میں ایک نیا سریدہ ہونے کی سمبھاونا دکھنے لگی ہے کیونکہ جب ارتھ ویوستہ اس کے ادھین آئے گا اس کے نزدیک آئے گا آمدنی اس کے نزدیک آئے گی تو نشندے اس کے وکاس کے راستے کھلیں گے اور اس لیے ایک نیسرگک نیا ہے ایک ورسوں ورسوں سے اپیک چھت نیا ہے جو اس شیطر کی جنتہ کو چاہیے تھا اس پردیش کی سرکار کو چاہیے تھا آج وہ پردیش کی سرکاریں اندر یا اندر پرفلیت ہو رہی ہیں کہ ہم جنتہ کے لیے کام اس قانون کو بننا مجھے لگتا ہے ایک نئے اتحاسک موڑ ثابت ہوگا اور آنے والا ہندوستان کا جنریشن اسے یاد کرے گا اور ہم ایک اچھے بھوشکی اور آگے بڑھ رہے ہیں بہت بہت دھنیواد موسیقی